بات کی جاتی ہے کہ جی وہ زمنی الیکشنز میں پی ایم ایلین کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی تو وہ جی پی ٹی ای جو ہے وہ جیت گئے پی ٹی ای کہاں جیتی اس کارکردگی میں جو معاملہ تھے اس میں ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ ادراک اس وقت ہی ہو گیا تھا اور ہم اب اس معاملے کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو قبر کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ ناکام ہوا اور اس کی ناکامی جو ہے وہ پاکستان کو اتنی مہنگی پڑی کہ آج پاکستان جو دو ہزار سترہ میں خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا ایک ایسا ملک اور ایک ایسی اکانومی تھی کہ جو جی ٹونٹی کو جو ہے وہ دسکت دے رہی تھی اور چوبیس تئیس چوبیس کے نمبر پہ تھی وہ آج فورٹی سیون پہ پہنچی ہوئی ہے اور ایک ایک ڈالر کی ایڈیہ جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف اور دوسرے اداروں کی جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ عام آدمی کا جینا جو ہے مشکل تو کیا وہ ناممکن ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی نائنٹی کی دہائی میں اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایسے بہرانوں سے نکالا ہم یہ بات صرف زبانی کلامی اور کتابی نہیں کرتے ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے تو اس دن میاں نواز شریف نے وہ امید جو وہ اجتماع لے کے آیا تھا اسے یقین میں بدلنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا اور اس کے اوپر اس دن سے پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں سربقف ہے ہم پوری طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا اور الیکشن سے متعلقہ ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ آغاز کر چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب دوسرے سوبوں کے وزرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیڈول کر چکے ہیں اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ان کا بلوچستان جانے کا پروگرام ہے ایک اسی سلسلے میں ہمارا وفد جو ہے وہ آج سندھ میں جی ڈی اے اور ایم کو ایم کے ساتھ بھی مذاکرات میں مصروف ہے اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے سوبوں سے مختلف وفود جو ہیں وہ آکے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب سے اور پارٹی قید میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کر چکے ہیں تو یہ سرگرمیاں جو ہیں یہ بہرپور طریقے سے پورے ملک میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ جاری ہیں اور میں مختصر طور پہ جو ہے وہ جو دوست میرے دائیں اور بائیں اس وقت تشریف فرما ہے میں ان کا ذکر کرتا چلوں سردار منصب ڈوگر صاحب جو دو مرتبہ ہمارے ایم اینے رہے ہیں دو ہزار آٹھ میں ماشاءاللہ انہوں نے صوبائی اور قومی سیٹ جیتی تھی اور دو ہزار تیرہ میں یہ ایم اینے منتخب ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں پارٹی نے وہاں پہ فیصلہ تبدیل کیا اور احمد رضا مانکہ صاحب کو ٹکٹ دیا گیا جو وہاں سے ایم اینے منتخب ہوئے یقیناً اس وجہ سے سردار منصب ڈوگر صاحب کو ناراضگی پیدا ہوئی اور ہم اس وقت اس ناراضگی کو دور نہ کر سکے یہ میں ڈوگر صاحب کا نہیں میں اپنا قصور مانتا ہوں کہ ہم دور نہیں کر سکے تو الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں اور سردار منصب ڈوگر صاحب تشریف فرما ہے اور احمد رضا مانکہ صاحب بھی یہ بھی بیٹھے ہیں آپ دونوں جو ہے وہ کٹھے بیٹھے ہیں دونوں مل کے انشاءاللہ و تعالیٰ زلہ پاک پتن اور زلہ ساہیوال جو ہے ساہیوال ڈیویجن جو ہے وہاں پہ پارٹی کو مضبوط کریں گے وہاں پہ ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے رانہ زہد صاحب احمد نے اللہ ان کو گری کے رحمت کرے تو ان کے فرزند ارجمند اپنا رانہ ارادت صاحب جو ہے وہ ان کی جگہ پہ احمد نے بھی منتخب ہوئے اور آج ہمارے صاحب جو ہے وہ تشریف فرما ہے اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ زمنی الیکشنز میں پی ایم ایلین کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی تو وہ جی پی ٹی ای جو ہے وہ جیت گئے پی ٹی ای کہاں جیتی اس کارکردگی میں جو معاملات تھے اس میں ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ ادراک اس وقت ہی ہو گیا تھا اور ہم اب اس معاملے کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو قبر کر رہے ہیں آصف بھا صاحب خشاب سے ہمارے ساتھی تھے ہمارے ایم پی ای بھی تھے ہمارے جو ہے وہ آہ وزیرے جنگلات بھی رہے ہیں یہ میاں شہباز شیف صاحب کے ساتھ تو یہ زمنی الیکشن جو جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ کارکردگی یہ بیٹھی ہے یہ اس کارکردگی کو اس وقت ہم بوجود جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے یا انڈرسیننگ ہماری آپس میں نہ ہو سکی تو انہوں نے اس زمنی الیکشن میں جو ہے وہ ازاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا اور چوتالیس ہزار ووٹ لیا اور وہاں سے پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی تو آج آصف بھاسا بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسی طرح سے پیر نظام الدین سیالوی صاحب جو میرے ساتھ شریف فرما ہے یہ ان کا جو گدی ہے ان کا دربار جو ہے سیالوی شریف سیال شریف ان کی بڑی جو ہے وہ عزت اور بڑی تکریم ہے ہمارے سرگودہ اور اس سے ملکہ علاقوں میں جنگ میں خاص طور پہ ان کا بڑا ایک بہت اثر ہے اسی طرح چنیوٹ سائیڈ پہ تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہ رہے اور وہ ایک ایسی روش جو ہے وہ چلی آپ کے علم میں ہی ہے کہ میرے خلاب بھی جو ہے وہ فتوہ جو ہے وہ جاری ہو گیا تھا تو برحال اس وقت بھی ہم نے کوشش کی اور نظام صاحب جو ہیں جو میرے ساتھ شریف رمائے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن پھر اپنے بزرگوں کی اور اپنی فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ بعض چیزیں ان کے راسے میں رکاوٹ جو ہے وہ بنتی رہی اور اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہمیں جو سیال شریف کی جو گدی ہے دربار ہے تو ان کی وجہ سے ہمارے کینڈیٹس کو جو ہے وہ ڈیمج ہوا اس کا سارے لوگ ذکر جو ہے وہ کرتے رہے تو اب سیال شریف بھی اور نظام الدین صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ پہلے کی طرح برپور طریقے سے پورے سرگودہ ڈویجن میں بلکہ فیصلہ بار ڈویجن میں آجاتا ہے چنیوٹا اور جنگ تو وہاں پہ جو ہے یہ مسلم لیگ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے فاروق احمد مانکہ جنہوں نے پچھلے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ ازاد الیکشن لڑا تھا اور یہ کامیاب ہو گئے تھے ازاد کہیں ڈیٹ کے طور پہ بھی لیکن ان کو پھر اگلے دن جو ہے جو دوہزار اٹھارہ میں جو معاملات ہوئے اپنا ارٹی ایس کو بٹھانے والے تو ان کو پھر اگلے دن جو ہے وہ ہروا دیا گیا تو یہ بھی آج یہاں پہ تشریف فرما ہے میاں ماجد نواز صاحب جو ہے وہ دوہزار دو سے دوہزار ساتھ کی اسمبلی میں جو ہے وہ ایم پی اے رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں سید خان بنیج صاحب ہمارے ویہاڑی میلسی سے ہمارے اینے کے امیدوار تھے ماجد نواز صاحب سے معاملات جو ہے وہ کوئی تھوڑا ناراضگی میں چلے گئے تو انہوں نے بھی ازاد امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن لڑا جس سے پارٹی کو ایک اینے کی سیٹ کا جو ہے وہ نقصان ہوا تو اب سید خان بنیج صاحب بھی اور ماجد میاں ماجد نواز صاحب بھی دونوں جو ہے وہ جہاں پہ پشریف فرمائیں بلکہ اکٹھے بیٹھیں تو یہ انشاءاللہ مل کے جو ہے وہ اب الیکشن لڑیں گے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقبامی حالات سے یقین کے ساتھ